اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشن کانٹنٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائیڈ سبق.pk پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں کمبیور سائنس کی اس لیسن میں ہم مائکروسوف ورڈ میں موجود ٹیکسٹ فارمیٹنگ کے بارے میں پڑھیں گے یہ ٹاپک فیڈرال کے پی کے بلوچستان کی کلاس نائنٹھ کے چیپٹر نمبر 3 آفیس آٹومیشن میں آتا ہے اس ٹاپک پر ویڈیوز دیکھنے کے بعد سٹوڈنٹ سیکھ پائیں گے مائکروسوف ورڈ میں ٹیکسٹ کو کیسے فارمیٹ کیا جاتا ہے پیراغراف میں اور پیج میں اور اس کے علاوہ ہم سیکھیں گے کہ کسی بھی مائکروسوف ورڈ میں سیمبلز کس طرح سے انسرٹ کیے جاتے ہیں آج کی کمبیور کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں یہاں پر تمام بورڈز کی نویں سے بارویں جماعت تک کمپیور سائنس کے سارے ٹاپک پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت موجود ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ مائکروسوف ورڈ میں ہم ٹیکسٹ کو فارمیٹ کس طرح سے کرتے ہیں یا ٹیکسٹ کی فارمیٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے تو پہلے تو ہمیں اس بات کا مطلب پتا ہونا چاہیے کہ فارمیٹنگ کسے کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں ایک اور ورڈ یہاں پہ لکھا ہے فونٹ کسے کہتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو فارمیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے ارنجمنٹ آف ٹیکسٹ یعنی ہم اپنے مائکروسوف ورڈ میں جو بھی ٹیکسٹ یہاں پہ لکھتے ہیں ایسے آپ یہاں پہ لکھیں گے آئی لوف پاکستان اب یہ ٹیکسٹ آپ نے لکھا ہے اس کی ارنجمنٹ کو فارمیٹنگ کہا جاتا ہے یعنی اس ٹیکسٹ کی ارنجمنٹ کو فارمیٹنگ کہا جاتا ہے ایسا کہ اگر ہم اس کا سائز چینج کر سکتے ہیں یا ہم اس کا لکھنے کا سٹائل ہے جس کو ہم فونٹ کہتے ہیں اس کو چینج کر سکتے ہیں یہاں سے یہ کیا ہے دراصل یہ فارمیٹنگ کلاتا ہے اب فارمیٹنگ کے اندر ہم نے جو کام کرنا ہے کیاaters کہ یہ تین ٹاسک کرنا ہے چینج کرنا ہے پھونٹ کا سائز چینج کرنا ہے MarchStud surgery اور فونٹ کی سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ لیٹرز اور سیمبلز ہوتے ہیں جن کو ہمیں ایک خاص ڈیزائن میں لکھتے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیں گے جب ہم یہاں پہ اس کی اگزیمپل کریں گے. سب سے پہلے کرتے ہیں فونٹ سٹائل. اب جیسے ہم نے یہاں پہ ایک ٹیکس لکھا ہے. آئیل آف پاکستان. یہ کس فونٹ میں لکھا ہوا ہے. کلیبری فونٹ میں ہم نے اس کو لکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ آپ کے پاس بہت سارے فونٹ کے اپشنز اویلیبل ہیں. آپ یہاں سے اپنی مرضی کا فونٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم یہاں پہ یہ ایک فونٹ سیلیکٹ کر لیتے ہیں. let's suppose یہ ہم نے ایک فونٹ سیلیکٹ کر لیا. اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو کہتے ہیں فونٹ چینج کرنا ہے. یعنی آپ نے جو بھی ٹیکسٹ ہے اس کا فونٹ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. اس کے لئے آپ کو ٹیکسٹ کو یہاں سے سیلیکٹ کرنا پڑے گا. اب آپ کیا کریں گے کہ اس کا سائز چینج کریں گے یہاں سے. ایسے آپ اس کا سائز یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں. تو اور تیسرا ٹاسک جو ہے اس کے اندر وہ کیا ہے کہ آپ نے فونٹ کا کلر چینج کرنا ہے. فونٹ کا کلر چینج کرنے کے لیے یہاں پہ یہ جو آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے ہم فونٹ کا کلر چینج کر سکتے ہیں. اس کو آپ ٹیکسٹ کو یہاں سے سیلیکٹ کریں گے تو اس طریقے سے ہم جو ہمارے پاس ٹیکس ہوتا ہے اس کی ہم فارمیٹنگ کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ میکروسوفت ورڈ میں کس طرح سے جو ٹیکس ہے اس کا فونٹ سٹائل کیسے چینج کیا جاتا ہے فونٹ سائز کیسے چینج کرتے ہیں اس کا فونٹ کلر کیسے چینج کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم میکروسوفت ورڈ میں لکھے گئے کسی ٹیکس کو موڈیفائی کس طرح کرتے ہیں یہ سیکھیں گے اور اس کے علاوہ ٹیکس کا جو ٹیکسٹ کیس ہے اسے کیسے تبدیل کیا جاتا ہے یہ آج ہم اس سیکھیں گے اس کے لئے ہم ایک ایک اگزمپل لیتے ہیں یہ ہم نے میکروسوفت ورڈ کا ایک ڈاکومنٹ اوپن کیا ہے یہاں پہ میں کوئی ٹیکس لکھتا ہوں کہ ایک سنٹینس ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کہ ایڈوکیشن is a key element in the progress of پاکستان اب یہ ٹیکسٹ ہم نے لکھا ہے یہ درستل ایک جملہ ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس جملے کے اوپر اس کو اگر ہم یہ ہم نے لکھ لیا ہے اب اگر ہم کہیں پہ اس کو موڈیفائی کرنا چاہیں لفظ موڈیفائی کا کیا مطلب ہے موڈیفائی کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اگر کہیں پہ کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں یا کہیں پہ کوئی چینج لانا چاہتے ہیں تو وہ ہم یہاں پہ لانا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ لکھا ہوا ہے education is a key element in the progress of پاکستان تو پاکستان کا جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کو ہٹا کے آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کو آپ مٹائیں گے اور یہاں پہ آپ ایڈ کریں گے country تو ٹیکسٹ کو جو ہے وہ موڈیفائی کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کی بورڈ پہ جو ہمارے پاس ایک کی ہوتی ہے backspace کی یہاں سے آپ اس ٹیکسٹ کو جو ہے سیلیٹ کرتے ہیں کرسر کی پوزیشن میں یہاں پہ لاتا ہوں اور یہاں سے جب backspace پریس کرتے ہیں تو وہ ٹیکسٹ وہاں سے ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ ہم کوئی اور ٹیکسٹ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اسے کہتے ہیں ٹیکسٹ کو موڈیفائی کرنا اس کے علاوہ اب ہم اس کی فارمیٹنگ تھوڑی سی کر لیتے ہیں اور فارمیٹنگ کرنے کے بعد پھر ہم اس کے فارمیٹ کو کیسے چینج کر سکتے ہیں اسے بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں فارمیٹنگ کا کیا مطلب تھا اس سے پہلے ہم نے ویڈیو پڑھا تھا کہ ٹیکسٹ کا سائز یا ٹیکسٹ کا کلر یا ٹیکسٹ کا جو فونٹ ہے اسے چینج کرنے کے عمل کو ٹیکسٹ فارمیٹنگ کہا جاتا ہے تو مثال کے طور پہ اب یہ ہمارے پاس ایک سینٹنس ہے یہاں پہ ہم اس کا سائز یہاں سے بڑھا دیتے ہیں اور اس کا جو فونٹ ہے وہ بھی ہم یہاں پہ چینج کر کے ایریل بلیک رکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوم کا جو بٹن ہے جب یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس ہوم کا ریبن اوپن ہو جائے گا تو ابھی ہمارا فوکس کی چیز کے اوپر ہے کہ ہوم کا جو ریبن ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کے ریبن میں جتنے بھی اوپشنز آتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں ہمارا فوکس فیلال یہاں پہ فونٹ کے اوپر ہے کہ فونٹ کسے کہا جاتا ہے فونٹ کو کس طرح سے ایمپلیمنٹ کرتے ہیں ٹیکسٹ میں تو یہاں پہ آپ کو ایک آپشن نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے اور اس کی شارٹ کٹ کی بھی آپ کو ساتھ نظر آ رہے کنٹرول ڈی تو اس میں فونٹ کا ڈیالوگ باکس اوپن ہو جائے گا یہاں سے آپ نے جو بھی ڈاکومنٹ پرپیر کرنا ہے آلریڈی اس کا فونٹ سیٹ کر سکتے ہیں اس کا یہاں پہ زیادہ ڈیٹیل آپشنز موجود ہیں ہمارے پاس اس کے مقابلے میں جو یہاں پہ ہمارے پاس آپشنز ہیں وہ لیمیٹڈ ہیں جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو اس کے ڈیالوگ باکس میں ہمارے پاس کافی زیادہ آپشنز ہیں اس میں آپ فونٹ فونٹ سٹائل سائز اس کے علاوہ فونٹ کلر اور انڈرلائن سٹائل اور اس کے علاوہ ایفیکٹس جو ہیں وہ آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ٹیکسٹ ایفیکٹس نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ مزید ڈیٹیلز آ جائیں گے کہ جو ٹیکسٹ ہم لکھ رہے ہیں اس کا کیا فارمیٹ ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کے کوئی ایفیکٹ ڈالنا چاہتے ہیں شیڈو کا یا کوئی ریفلیکشن کا یا آپ اس کا 3D فارمیٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ وہ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس زیادہ ڈیٹیل طریقہ ہے فونٹ کی فارمیٹنگ کرنے کا لیکن ہمارے پاس عام طور پہ جو اویلیبل آپشنز ہیں یہاں پہ انہی سے ہی ہم اپنا کام کر لیتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ٹیکسٹ کیس کی ٹیکسٹ کیس کیس کو کہتے ہیں کہ جو کیپٹل اے بی سی ہے یا سمال اے بی سی ہے اس کو ٹیکسٹ کیس کہا جاتا ہے اب ہم چاہیں تو اس پورے ٹیکسٹ کا ٹیکسٹ کیس چینج کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں یہاں پہ ایک آپشن نظر آ رہا ہے چینج کیس کا یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس سارے آپشنز آ جائیں گے اب اگر میں اس کو لوہر کیس کی اوپر کلک کرتا ہوں تو جتنے بھی ہمارے پاس ورڈز ہیں وہ سمال اے بی سی میں کنورٹ ہو جائیں گے اور اگر میں یہاں پہ اس کو اپر کیس میں کلک کروں گا تو تمام ورڈز جو ہیں وہ کپٹل اے بی سی میں کنورٹ ہو جائیں گے اور اگر ہم اس کو ایک سٹینڈرڈ فارم میں لکھیں گے تو کپٹلائز ایچ ورڈ تو ہر ورڈ کا جو پہلا الفہ بٹ ہے وہ کپٹل ہو جائے گا اور ٹوگل کیس یہاں پہ جب کلک کریں گے تو اس کے لئے ہمیں select کرنا پڑے گا تو اس کا پہلا کریکٹر ہے وہ small ہو جائے گا اور باقی کریکٹر جو ہیں وہ کپٹل ہو جائیں گے تو اس طرح سے ہم جو case ہے اس کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں آپ کلک کریں گے اور پھلال ہم اس کو sentence case میں ہی رکھتے ہیں اس کے لئے ہم اس کو select کرتے ہیں اور اس کو sentence case میں convert کر دیتے ہیں اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس پوری text کا اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ایک shortcut کی نظر آرہی ہے ٹیکسٹ کا سائز کم کرنے کی اور ٹیکسٹ کا سائز بڑھا کرنے کی اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک اور آپشن ہے کہ یہ جو آپ کو یہاں پہ آپشن نظر آ رہا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ جتنے بھی فارمیٹنگ ہم نے اس کے اوپر ابھی اپلائی کی ہے اس تمام کو کلیر کر دے گا یعنی اس کے اوپر جب میں کلک کروں گا تو یہ اسی اریجنل فارم میں آ جائے گی جو ہم نے سٹارٹ میں یہاں پہ لکھی تھی تو اس طرح سے ہم جو ہے جو ہماری جو فارمیٹنگ ہے اس کو ہم بلکل کلیر بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ ایک آپشن نظر آ رہا ہوگا سٹائلز کا یہ جو سٹائلز کا آپشن ہے یہاں پہ آپ کے پاس پیرگراف یا ڈاکمنٹ تیار کرنے کا آپ یہاں سے ایک کمپلیٹ سٹائل سیلیٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو اسٹائل کا جو ڈائلوگ باکس ہے وہ اوپن ہو جائے گا اب میں یہاں پہ ایک آرٹیکل لکھنا چاہتا ہوں پاکستان کے بارے میں تو میں ٹائٹل پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ میں لکھوں گا پاکستان اب یہ میرا ٹائٹل ہو گیا اس کے بعد آرٹومیٹکلی میرا جو ٹیکسٹ ہے وہ نارمل ہو جائے گا تو یہاں پہ میں پاکستان سے ریلٹیٹ لکھوں گا اب یہاں پہ دیکھیں بہت سارے آپشنز ہیں اب جیسے لیٹ سپوز میں کوٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ کسی کوٹیشن سے سٹارٹ ہوگا تو لیٹ سپوز یہاں پہ میں لکھتا ہوں کہ نو پاور آن ایر تھ کین آن ڈو پاکستان ابھی کوٹ کس نے کہا تھا یہ کہا تھا قائد اعظم نے اب اس کے ساتھ آپ کو انٹینس کوٹ کا آپشن نظر آ رہا ہے یہاں کلک کریں گے تو زیادہ یہ فوکس ہو جائے گا اس ویڈیو میں ہم پیرگراف فارمیٹنگ کے بارے میں جو مزید چیزیں ہیں وہ جانیں گے جیسے کہ پیرگراف کے اندر بارڈر کس طرح سے سیٹ کرتے ہیں پیرگراف کی شیڈنگ کا کیا مطلب ہے اور پیرگراف سپیسنگ کیسے کہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ ایکزیمپل ہے یہ کچھ پیرگراف سکھیں میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پیرگراف بارڈر کی اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک option ہے بارڈر کا یہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی کوئی پیرگراف ہے اس کے لیفٹ سائیڈ پہ اگر آپ کوئی line draw کرنا چاہیں تو لیفٹ بارڈر یہاں پہ آ جاتا ہے اسی طرح اگر آپ رائٹ بارڈر پہ کلک کریں گے تو رائٹ بارڈر یہاں پہ آ جائے گا لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی specific paragraph کا جو بارڈر ہے وہ رکھنا چاہیں جیسے کہ یہ ایک پیرگراف ہے ہمارے پاس اس کو اگر ہم ایک بارڈر دینا چاہیں تو ہم یہاں پہ اس کو بارڈر دے سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس options ہیں جس کی مدد سے ہم جو ہے اپنے کسی بھی پیرگراف کو enclose کر سکتے ہیں کسی بارڈر میں یہ جو lines ہوتی ہیں اس کے اٹھ گرد یہ بارڈر کلاتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کی کہ جو next چیز ہے وہ ہے shading shading کا کیا مطلب ہے کہ جیسے یہ ایک پیرگراف ہے اور اس پیرگراف میں آپ کے پاس یہاں ایک shading کا option ہے آپ اس پیرگراف کو کوئی color shade دے سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ different colors ہیں یہاں پہ میں اس کو اگر let's suppose green color دے دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے green shade دے دیا تو اس طرح سے shading کا کام کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور چیز یہ ہے کہ ایک پیرگراف اور دوسرے پیرگراف کے درمیان جو distance ہے اگر ہم اس کو set کرنا چاہیں ایسے یہ ایک پیرگراف ہے اور یہ دوسرا پیرگراف ہے ان دونوں کے درمیان اگر میں distance create کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ آپ click کریں گے تو یہ جو پیرگراف کا dialogue box ہے یہ open ہو جائے گا یہاں پہ ایک spacing option آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ جو after والا جگہ ہے یہاں پہ ہم اس کا size بڑھا دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کا جو اس نے پھر سے اس کو auto کر دیا ہے ہم اس کو پھر سے try کرتے ہیں کہ before کا مطلب کیا ہے کہ اس پیرگراف سے جو پہلے کی جو جگہ ہے اصل میں ہم نے پہلے پیرگراف select نہیں کیا تھا ہمیں پہلے پیرگراف select کرنا پڑے گا یہ ہم نے پیرگراف select کیا اب ہم اس کے اوپر یہ apply کرتے ہیں after کا تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس کے درمین جو distance تھا وہ بڑھ گیا آپ اگر اور distance بڑھانا چاہیں تو یہ اور distance بھی بڑھ جائے گا تو اسی طرح اگر آپ اس پیرگراف اور اس پیرگراف کی جو اوپر کا جو سے before paragraph ہے اس کے درمین distance دانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کو select کریں گے اور یہاں سے آپ اس کا جو distance ہے وہ بڑھا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا distance distance یہاں سے بڑھ گیا تو اسے کہتے ہیں paragraph spacing ایک paragraph اور دوسرے paragraph کے درمیان میں فاصلہ تو اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ ایک اور option نظر آ رہا ہوگا یہ جو ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے پورے document میں total number of paragraphs کتنے ہیں جیسے ہی میں اس کے اوپر click کروں گا تو مجھے indicate کر دے گا کہ ہمارے اس پورے اس کے اندر کتنے paragraphs اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ کسی بھی پیج formatting کے دوران ہم کسی بھی پیج میں border کس طرح سے add کرتے ہیں اور اگر ہم کسی پیج کا color change کرنا چاہیں تو وہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس ایک example ہے یہ ایک document ہم نے تیار کیا ہے سبق foundation کے بارے میں اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ ایک add کریں گے کہ یہ جو ہمارا page ہے اس کے آس پاس جو اس کے margins ہیں اس کے across یہاں پہ ہم ایک border set کر سکیں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہم یہاں پہ جائیں گے design پہ click کریں گے جب ہم design پہ click کریں گے تو یہاں پہ ایک option آپ کو نظر آئے گا page background کا page background پہ یہاں پہ آپ کو جس پہلا option نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے page border اس کے اوپر جیسے آپ click کریں گے تو یہ page border کا جو dialogue box ہے یہ open ہو جائے گا یہاں سے آپ اپنی مرضی کا جو border select کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں جیسے اگر میں box پہ click کرتا ہوں تو اس طرح کا ہمارے page کے اردگرد اس طرح کا border بن جائے گا اسی طرح اگر میں shadow پہ click کرتا ہوں تو اس طرح کا ہمارے page کے آس پاس border بن جائے گا اور اگر آپ چاہیں تو اس border کا color بھی set کر سکتے ہیں جیسے اگر میں اسے color red select کر دیتا ہوں اور اس کے علاوہ آپ اس کے width بھی select کر سکتے ہیں اور اس کے اندر کافی options ہیں جس کی مدد سے آپ اس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں تو let's suppose ابھی اگر ہم اس کو apply کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے document میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اس document میں ہم نے ایک border set کر لیا ہے اپنے اس page کے اردگرد ایک border ہے اب ہم دیکھیں گے کہ page border کے بعد اصل جو دوسری بات ہے وہ ہے page color یعنی یہ جو page ہے یہ فیلال white color میں ہے اگر میں اس کا color change کرنا چاہتا ہوں میں اس کا color let's suppose یہاں پہ آپ different colors ہیں وہ juice کر سکتے ہیں اور page کا color اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور option آرہا ہے watermark کا یہ ایک option ہوتا ہے جس کی مدد سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے document ہے اس کو کوئی copy نہ کر سکے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے document میں کوئی watermark add کر دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو document ہے اس کی background پہ اس طرح کا ایک نشان نظر آتا ہے اس کی مدد سے کوئی بھی شخص جب اس کو copy کرے گا تو ساتھ میں یہ نشان بھی copy ہو جائے گا جس سے ہمارا document جو ہے وہ محفوظ رہے گا تو اس ویڈیو میں آج ہم نے یہ سیکھا کہ page border کس طرح سے دیا جاتا ہے page color کیا ہوتا ہے اس کے بعد جو ویڈیوز ہوں گی اس کے اندر ہم page formatting کے بارے میں مزید پڑھیں گے اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے کہ ہم Microsoft Word میں اگر ہم نے کسی symbol کو add کرنا ہو تو ہم وہ کس طرح سے کرتے ہیں symbol کہتے ہیں کوئی خاص نشان جو کہ ہم کسی خاص مقصد کے لئے استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ ہم نے ایک document تیار کیا ہوا ہے history of computer کے حوالے سے یہاں پہ اگر میں کوئی symbol add کرنا چاہتا ہوں start میں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ آپ کو ایک option نظر آ رہا ہے insert کا اس پہ جب click کریں گے تو یہ insert کا جو ribbon ہے یہ open ہو جائے گا اب اس کے اندر different groups ہیں pages tables illustrations add-ins media links تو ہم یہاں پہ آکے رکھیں گے symbols کا جو group ہے یہاں پہ اور پھر ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ ایک symbol add کریں گے اب جیسے کی مثال کے طور پہ میں آپ ایک symbol add کرتا ہوں یہ یہاں پہ ایک symbol add ہو گیا اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا document ہم نے تیار کیا اس کے copyrights یعنی اس کو جو copy کرنے کے حقوق ہیں وہ ہمارے پاس ہی رہیں تو ہم یہاں پہ لیچے لکھ دیں گے copyrights اور اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے کہ ایک symbol add کریں گے یہ جو کہ ظاہر کرتا ہے copyrights کو سبق.pk اور کا ایک copyright document ہے تو یہاں پہ ہم نے یہ symbol add کر دیا تو اس طرح کے بہت سارے symbols ہیں جو کہ آپ اپنے مرضی کے حساب سے اپنے document میں کہیں پہ بھی add کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جب more symbol پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس اور بہت سارے symbols ہیں اس کے اندر آپ اپنی مرضی کا جو بھی آپ نشان آپ select کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ select کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ تمام symbols ہیں اور ان کو special characters بھی کہا جاتا ہے اور انہیں ہم اپنے document میں استعمال کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ کس طرح سے ہم symbols کو اپنے document میں add کرتے ہیں بھی کہا جاتا ہے ہمارے پاس